یا علی یا علی یا علی کے بننے کی تمنہ اس سے کرتے ہیں جو تمام امور کا درست کرنے والا اور چہروں پر نور کی جلا دینے والا ہے اس سے ہم اپنے دل کی نورانیت کے تعلیم ہیں سلوات تمام تعریف اس اللہ کے لئے جیسے نور کو نوری سے پیدا کر کوہیتور بیت المامور جو کعبے کے سامنے فرشتوں کا قبلہ ہے اس اوچھی چھت یعنی کے آسمان پر کتاب یعنی لوہ محفوظ کے کشاد اور مذکور مذبور ہے پنجتن پاک کے نور کو نازل فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو عزت و بزرگی میں زبان زد اور فقر مشہور زمانہ ہیں اور اپنے بندوں پر ہر خوشی و ہر غم کے نازل کرنے پر قابل شکریہ ہے خدایہ محمد والے محمد پاک کو پاکیزہ پر درود بھیج اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے میں ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما زاتِ خدا سے افضل و بہتر کوئی نہیں بعد از خدا رسول سے بہتر کوئی نہیں مختارِ کائنات کے داماد ہیں علی جانِ بہار گلشنِ ایجاد ہیں علی جانِ علی و فاطمہ زہرہ حسن حسین شہزادگان کون و مکان نورِ مشرقین ان کی سنا میں کیونہ زبانِ بشر ہو لال خود جن کا مدھا خواہو خداوندِ ذل جلال دولت سرائے فاطمہ زہرہ میں ایک دن آئے رسولِ خدا شاہ انسو جن کہنے لگے میرے شہ پارے جیگر پاہ تو اپنے جسم میں کچھ زوف کا اثر بولی بطول آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک زوف سے حفظ و امان میں پھر گوھر فشا ہوئے محبوبِ کبریا وہ چادرِ یمانی مجھے لاکے دو اڑھا جب دخترہ بھی بے خداوندِ ظلمنن چادر اڑھا چکی تو وہاں آگئے حسن ماں کو سلام کر کے گوھر فشاں خوشبوں میں اپنے نانا کی سونتا یہاں فرمایا فاطمہ نے کہ ہاں اے میرے قمر لیٹے ہوئی زیرے کیسا سید البشر یہ سنتے ہی سرورِ ریاضِ رسولِ رب بعد سلام نانا سے بولا بسط عدب کہ میں بھی ہوں آپ کی کملی میں نانا جان بولے نبی کے آمیرِ آرام جسمو جان اوہ داخلی قصہ یمانی میں مجتبہ سلوات بر محمد بر آلِ مصطفیٰ اتنے میں گھر میں شہنشاہ مشرقین یعنی شہیدِ کربوبلا حضرتِ حسین ماں کو سلام کر کے گوھر فشاں خوشبوں میں اپنے نانا کی سونتا یہاں فرمایا فاطمہ نے کہ ہاں اے میرے قمر لیٹے ہوئی زیرے کیسا سید البشر یہ سنتے ہی سرورِ ریاضِ رسولِ رب بعد سلام نانا سے بولا بسط عدب کہ میں بھی ہوں آپ کی قملی میں نانا جان بولے نبی کے آمیرِ آرام جسمو جان اوہ داخلی قصہ یمانی میں شاہِ کربلا سلوات بر محمد بر آلِ مصطفیٰ اتنے میں گھر میں شہنشاہ امام فلک آلی ویقار نفسِ نبی علی ولی شیرِ کردگار بعد سلام بجھا کہ مادرِ حسن گھر میں بسی نکتے پیغمبرِ زمن فرمایا فاطمہ نے کہ حضرت نے سچ کہا لیٹے ہوئی زیرے کیسا شاہِ انبیاء یہ سنتے جنابِ امامِ فلک مقام بولے رسولِ پاک سے جا کر پسا سلام اے فقرِ مرسلین شہنشاہِ انبیاء داخلوں قصہ میں اگر اذن و عطا فرمایا مصطفیٰ نے اے فقرِ اولیاء تم بھی شتاب آکے بنو زینتِ قصہ اوہ داخل قصہ یمانی میں مرتضیٰ سلوات بر محمد بر آلِ مصطفیٰ پھر دختر رسول قریب قصہ گئی بعد سلام بجھا کہ فقرِ مرسلین کیا میں بھی ہوں آپ کی کملی میں بابا جان بولے رسول شوق سے اے نازشِ جہان اوہ داخل قصہ یمانی میں فاطمہ سلوات بر محمد بر آلِ مصطفیٰ ایک جا ہوئے کملی میں جانوارِ پنجے تن عالمی دائق ہے بے خداوندِ ظلمنن اے قدسیانِ عرش نشی نانِ محترم ہے عزت و جلال کے اپنے مجھے قسم میں نے زمین پیچھائی ہے بے گما چرخی جو آسمان کی چلائی ہے بے گما شمسو قمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا تاروں سے شب کی بزم کو معمول ہے کیا جاری کیا بہرما کیا کشتیا اصلاً نہ کوئی فیلہ بسنر رائے گا صاحب کچھ نہیں بزرگوں کی الفت میں کیا زیرے کی سا جو زمین پر ہے ایک جا پوچھا ہے زبرین لبی زنکسان چادرگی چی کون ہے اے میرے کردگار اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہلِ بیت یہ سب کے سب ہے خاص رسالت کے اہلِ بیت وجہ بن عرض و سما نورِ مشرقین زہرہ و مصطفیٰ والی اور حسن حسین یہ سنگی جبریل کے اقسیل تجا پروردگار گر تو اجازت کریتا تیرے کرمسوں کے ماغوشِ مدہ بنجاؤں پنجتن پاکا چھٹا فرمایا حق میں میں نے اجازت خوشی سے دی اور نازلوے زمین پہ پھر جبریل بھی روح الامین بازنِ خودہ جانبی قصہ متوجہ ہو کے کہنے لگے اے شائع ہودا اس خادمِ قدیم کی تسلیم و قبول داخلوں کی سامنے اگر اذن و حصول فرمایا مصطفیٰ نے اجازتِ جبریل یہ بز میں اہلِ بیتِ رسالتِ جبریل یہ سنگے جبریل بھی کملی میں آگئے اور کہنے لگے جینابی رسالت محب صرف اخر مرسلین شہنشاہ انبیاء یوں کہہ رہا آپ صرف بے دوسرا بعد اصطوف اے درود و سلام اے شہرمم حیزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے زمین بچھائی ہے بے گمہ چرخی جو آسمان کی چلائی ہے بے گمہ شمز و قمر سے چرخ و پرنور ہے کیا تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے کیا جاری کیا ہے بہرمہ کی ہیں کشتیاں اصلاً نہ کوئی فعل ہے بس ہے نہ رائے گا صاحب کچھ نہیں بزر کو گلفت میں کیا زیرے کیسا جو زمین پر ہے ایک جا فرمائے پھر جبریل پسستوف اے سلام خلاقِ کل نے آپ کو بھیجا یہ پیام اہلِ بیت پاک ارادہ ہے یہ میرا رکھوں ہر ایک رج سے پاک آپ کو صدا منشاہ پاک مالی کے تقدیر ہیں یہی وجہ النزول آئے تطہیر ہیں یہی خود بھیجتے خالقِ کونین بی صدا سلوات بر محمد بر آلِ مصطفیٰ فرمائے مصطفیٰ نے معبود کی قسم اور اس کی پاسکل محمود کی قسم جس نے تھا کہ خلت پیغمبر ہی مجھے ہر خوش کو تنفی کیا تھا برطر ہی مجھے جس نے مجھے مرقع عصمت بنا دیا کل عالمین کے لئے رحمت بنا دیا اللہ علیہ وسلم ہو ذکر حدیث کیسا کا جہاں جہاں ہو ذکر حدیث کیسا کا جہاں جہاں فرش زمین کی جس کیسی محفل میں بے گمع جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوست نہیں بھانے والے شریک ہوں وہ سب کے سب اپنے مقاصد میں کام رہاں نازلو ان پہ رحمت خلاقِ دو جہاں حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار ہوگا خدا کی شانِ کرم سے وہ کامیاب گر ان میں غم سے کوئی ہوگا بالیقین دے گا نجات غم سے سے رب العالمین جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں مومن بھی کام رہاں بے ہم بھی بالیقین ہم اور ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا و آخرت میں ہوئے کامیاب سب اپنے اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ اپنے اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ پروردگار فاطمہ زہرہ کا واسطہ پروردگار فاطمہ زہرہ کا واسطہ جنت کی شہزادی علیہ کا واسطہ پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا میراج اور شفاق جسے تُو نے کیا تا پہر زبات پنجتن رب پاک ذات اہلِ ولا کو دے غم و آلام سے نجات وقتِ اجل زبان پہ نادِ علی رہے وقتِ اجل زبان پہ نادِ علی رہے دل پر علی کے نام کا نقش جلی رہے ہم سب کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو اتبات عالیات زیارت نصیب ہو برائے قبولیِ حاجات باوازِ بلن سلوات برائے دفعونِ پریشانے کے بلائیات کے قرضِ بیماری جادو سہر کے نعرہ حیدری مانشی اللہ